اسلام علیکم دوستو کیا چاہلیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے آپ کے برد بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ بھی بلکل خیریت سے ہوں گے دوستو آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میں آپ کا خلی بتانا چاہا رہا تھا کہ جو فنچز ہوتی ہیں خاص طور پر خاص طور پر زیبرا فنچز ان کے لیے آیا کیج اچھا رہتا ہے یا کلونی سیٹ اپ اچھا رہتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ یار کیج سیٹ اپ جا ہے وہ اچھا نہیں رہت رہتا ہے کلونی سیٹ اپ اچھا رہتا ہے کچھ کہتے ہیں جی کلونی سیٹ اپ اچھا ہوتا ہے کیج اچھا نہیں ہوتا تو یہ مختلف رائے ہر کسی کے اپنی رائے ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہوں گا وہ بالکل ہنڈر پرسنٹ اتھانٹک ہے اچھی بات ہے یا صحیح بات ہے اور کسی کے اپنی رائے اپنے پر تجربات ہیں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کومیٹس میں کہ آیا میں نے ٹھیک کا ہے یا غلط کا ہے تو اس بارے میں آپ کو تھوڑا بتانا چاہوں گا کیون ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں ہمارے چینل کا نام ہے فارس فیشن آن لائن بیسکلی ہم ایک تھوڑا سا کپڑے کا آن لائن کام کرتے ہیں تو اسی سے ہم نے یہ بنایا ہوئے چینل تو آپ اس کو سبسکرائب لائی کر دیں آپ کو برڈز کی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گے انشاءاللہ ریگولرلی تو دوستو میں نے تقریباً کوئی پچھلے سال دوزار اکی میں کوئی پانچھویں چھویں مہینے میں فینچز لائی تھی وائٹ فینچز جیسے سنو دوزار اکی میں جو کہتے ہیں زیبرا فینچی میں وہ کو میں لے کے ایسا تقریباً کوئی دو پیر اور اس کے بعد پھر میں دو چار پیر اور مہتے ہیں جانا میرے پاً پانچ پیر ہو گئے تھے چھ میرے مہینے تک میں نے ان کو اس طرح کا کیج تھا وہ ابھی باہر پڑا ہوگا ہے تو میں کبھی آپ کو دکھاؤں گا وہ بھی میں نے اس میں لا کر آکھتا ہے کہ اتنی بڑا سرٹ اپ جہاں جا جب کلونی بنی ہوئی ہے تو بہت زیادہ پیرز کے لیے ہوتی ہے نا میں آپ کو بتاؤں گ یہ کلو نہیں کتنے میں بنی ہے اور اس میں کتنا ایکسپینس آیا اور اس میں کتنے پیر رہے ہیں تو یہ بھی آکے چل کے بزاتا ہوں تو دوستہ میں نے پنجرے میں آکے ڈال دی تو ویٹ کرتا رہا میں ان کو پراپر کیلشیے بغیرہ کے بھی جو ہوتے ہیں سورسز وہ بھی دیئے سیرے بغیرہ جو بھی باقی کوئی چلتا ہے انڈا پر سب کوئی دیتا رہا بریڈ میں آ رہی تھی آتی تھی انڈے آتے تھے ایک دو بیٹھتی نہیں تھی باغ جاتی تھی پھر وہ انڈے خراب ہو جاتے تھے یہ سلسلہ کم کم میرے ساتھ جو ہے وہ لگ بگ چار پانچ منیں چلتا رہا میں بڑا پرشان ہو گیا کہ ہر چیز پراپر دے رہا ہوں تو کیوں بریڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہ ان کو کلونی میں شفٹ کیا جائے میں نے پھر ابھی ریسنٹ لی یہ فروری میں دس فروری کو دس فروری دورز بھائی کو میں نے یہ آپ کو جو کلونی سامنے نظر آ رہے یہ بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہاں میں میند بھی کر رہا تھا لہذا لہذا پھر کٹھے رکھے ہوئے تھے پھر سارا کچھ پھر میں نے کہا یار کونٹیزی بھی بڑھاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلوں کہ سوری کہ وہاں پہ جو بریڈ نہیں آ رہی تھی تو بریڈ نہیں آ رہی تھی میں نے پھر یہ کلونی بنانا کو سوچا ہے یہ سامنے آپ کو کلونی ہے اس کی تین فٹ گرائی ہے تین فٹ چڑھائی ہے اور یہ سات فون ہو چی ہے یہ دیکھیں سات فون ہو چی ہے تو پھر میں کچھ اور پیر لے کے تقریباً آٹھ سے دس پیر رو لے کے ہوں اس طرح میں نے پھر گیارہ بارہ پیر جیسے بینگلائیز بھی ہیں زیبرا بھی ہیں تو اب جو ہے تقریباً دس طریق میں نے بنائی تھی اور آج ہو گئی ہے سولہ سترہ طریق تو میں نے ابھی کل چیک کی ہے تو ایک دو مٹکیوں میں انڈے آ چکے ہو ہیں ماشاءاللہ یہ سامنے آپ کو مٹکیں نظر آ رہی ہیں قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مٹکیں نظر آ رہے ہیں آپ کو اور اس میں انڈے ایک دو میں آ چکے ہوئیں یہ دیکھیں آپ اگر دکھانا چاہو کرو تو آپ کو یہ سامنے کارنر والی میں وہ دیکھیں فینچز آپ کو بیٹھیں نظر آ رہے ہیں وہ دیکھیں میل جی آپ کو نیرسنگ کر رہا ہے ادھر بھی لڑائی جگڑے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کلونی سیٹ اپ خاص طور پر زیبرا فنچ کے لیے میں باقیوں کا تو وہ بھی میرے پر اسپیرنس نہیں ہے حالانکہ میں نے یہ دیکھیں کچھ پیر میں نے یہ جاوا کے بھی رکھے ہوئے یہ میں ان پر بھی آپ کو ویڈیو بتا ہوں گا ڈائٹ پر نہ بتا ہوں گا یہ ہماری جو سلور کی فیمیل ہے انڈے لے کیوں لیکن ان کو جائے ڈسٹرم نہیں کرتے یہ شائع بات ہوتا ہے پھر وہ بعد میں انڈوں پر بیٹھتا رہی ہیں کوکٹل نے بھی یہ سامنے والے میں کوکٹل ہیں وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ایک لے کی ہوئے ماشاءاللہ پانچ بات کرتے ہیں جبرا فنچز پر دوبارہ جبرا فنچ کلونی میں اچھی رہتی ہیں خوش رہتی ہیں ایک تو یہ ہوں گا کہ ان میں بھی انشاءاللہ انڈے آ چکے ہوں گے تو یہ کلونی دیکھیں ایک کیج آپ لیتے ہیں تو نارو پر پانچ چہزار کا کیج مل جاتا ہے اگر چار پورشن کا کیج لگائیں تو وہ بھی اب دس ہزار سوپر کا چلا گیا جس میں آپ میکسیمم کتنے رکھ لیں چار پورشن رکھ رہے ہیں تو اس میں آٹھ کھانے بنتے ہیں اور آٹھ میں آٹھ پر رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کلونی ہم نے خود بنائی ہے یہ لکڑی جالی وغیرہ خود لے کے ہیں لیکن سی محنت کی ہے کچھ خامی ہیں بھی ہیں لیکن وہ نیکس کلونی میں انشاءاللہ اللہ ہم کلیر کر لیں گے ہمارا لگانے کا رادہ ہے آگیا اور کلونی ہیں بھی یہ ٹوٹل جو لکڑی کا ہمارا جالی کا ایکسپینس اور کیل وغیرہ اور باقی صاحب کچھ ڈال ڈول کے گولہ وغیرہ یہ ہمارا ٹوٹل لگو چارزار کے قریب خرچہ آیا ہے ہمارا اور اگروں پر جالی بچی ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو تو یہ سٹکیں جو بیچ میں لگی ہیں یہ جو آپ کو سیڈین ٹائپ نظر آ رہے ہیں یہ بھی اسی میں سے ہم نے بنائی ہے چارزار ہمارا ٹوٹل خرچہ آیا ہے اور ایک سے ڈیر ڈین کی محنت لگی ہے ایک دن ہم نے گیارہ بارہ بجے کام شروع کیا تھا اور دوسرے دن بارہ ایک بجے ہم نے اس میں جو فنچز کے پیٹ تھے وہ شفٹ کر بھی دیئے تھے تو یہ صرف میکسیمم چارزار خرچہ ہے اگر آپ کو نہ بنانی آتی ہوں آپ نے کسی سے لینی ہی ہو یا کسی سے بنوانی ہی ہو تو پھر یہی کلونی آپ کو آر سے دس ہزار میں پڑ جائے گی کیونکہ وہ اپنی مزدوری بھی لیتے ہیں اور ایکسپینس زیادہ کر لیتے ہیں تو ویڈیوز پڑھی ہوتی ہیں کافی لوگ نے بنائی ہوتی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو میرا تو یہ اپیلین ہے مٹکیں لگاؤں گا ادھر بھی لگی ہوئی ہیں ادھر بھی لگی ہوئی ہیں اس لائن میں میں اٹھارہ مٹکیں لگانی ہے اور دوسرے سایڈ پہ یہ سامنے دوار ادھر آ رہی ہے اس پہ بھی اٹھارہ مٹکیں لگانی ہے ٹوٹل میرا ارادہ ہے کم آبیچ پینتیس چالیس پیر رکھنے کے اور یہاں ادھر لی آ جاتے ہیں لوگوں کو زیانہ دیا کریں کہ لوگ اتنا مٹکیں لگائیں گے جب انڈے آئیں گے تو پروگرس لکھائیں گے جب بچے آئیں گے تو آپ کو پروگرس ضرور دکھائی جائے گی انشاءاللہ اللہ تو دعا کیجئے گا ماشاءاللہ کہہ دیں جی چھوٹا سا ہماری کوشش ہے آپ کو ویڈیو کوشش کریں گے اگر آپ بھائی کمیٹس کریں گے کسی بھی بقیار میں فیڈ کے بارے میں کیلشیم کے بارے میں پروٹین کچھ بھی پوچھنا چاہیں آپ کو ضرور گائیڈ کیا جائے گا اسے والے سے انشاءاللہ تعالی بینگلائز فنچ بھی ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کسی کو معلومات نہ ہو وہ ہم سے کمیٹس پاکس میں پوچھ سکتا ہے ہم بینگلائز کے بارے میں بھی ان کو انشاءاللہ تعالی پوری معلومات دیں گے اس کے علاوہ ادھر ہمارے کوکٹل کے پیر نے انڈے لیکس یہ ہوئے ہیں اور یہ سامنے والی مٹکی میں جاوہ کا سلور میں سلور فیمیل ہے اور وائٹ میل ہے جس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چھے اگر لے کیوں ہیں میں نے آج دیکھے ہیں یہ کچھ پٹھے ہیں گرے کے جو کی امید ہے کہ انشاءاللہ دو سے دھائی ماہ میں یہ بھی تیار ہو جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیو ضرور ملتی رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ کو جانون بات بتائی جائے گی کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا کوئی ہمیں آپ کے پاس نہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو چیز ہوگی آپ کو بتائی جائے گی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بالکل پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کو انشاءاللہ تو جانون اور اچھی ویڈیوز اور اچھے مشورے آپ کو اس چینل پر ضرور ملتے رہیں گے تو چلیں دوستو اللہ حافظ